السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ لوں گا الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فآوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج ہم پڑھیں گے کہ جادو اور نظر بد لگنے کی وجوہات کیا ہیں کیا ریزنز ہوتی ہیں کیوں ایسا ہو جاتا ہے انسانوں کے ساتھ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے سورة تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے یعنی جب ایسی کوئی تکلیف پہنچے تو انسان سوچے کہ یہ اللہ کے اذن سے آئی ہے اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہے کوئی مسئلت ہے کوئی مقصد ہے اور اگر آئی ہے تو اس کو دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے اور وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ اس کے بارے میں عبداللہ بن مسود نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر اس پر کوئی نصیبت آ پڑے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے نصیبت آنے پر بھی راضی رہتا ہے بلکہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے پھر یہ بات یاد رہے کہ ہر بیماری تکلیف یہ تقدیر کا حصہ ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں کو پیدا کیا اور ان کی تقدیر بھی بنائی تو اسی لئے مومن کیا کہتا ہے قُلْ لَيُسِبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہُوَ مَوْلَانَا کہ ہمیں ہرگز نہیں پہنچا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا تھا وہی ہمارا مولا ہے یعنی اس کو ٹھیک بھی وہی کرے گا اس تکلیف کو دور بھی وہی کرے گا پھر اسی طرح اللہ کا اذن کیوں ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن جو وجوہات ہمیں قرآن و سنت سے پتا چل دی ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے اذکار میں تلاوت میں دعاوں میں تعبوزات میں کمی کرتا ہے تو شیطان کو اٹیک کا موقع مل جاتا ہے جیسی سمپل سا فارمولہ ہے آپ کو سردی کیوں لگ جاتی ہے کیونکہ آپ نے پروپر کلوڈنگ نہیں کی ہوتی آپ نے پروپر اپنے آپ کو ڈریس اپ نہیں کیا ہوتا تو وہ پھر آپ کی اوپر اٹیک ہو جاتا ہے اسی طرح بہت ساری چیزیں جو اسباب کی یہ دنیا اسباب کی ہے تو وہ اسباب کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنی چیزیں دنیا میں بنائی ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی افیکٹ بھی ہے ان کے اندر اثرات بھی ڈالے ہیں تو وہ مخصوص اثرات ہوتے ہیں جو انسان کے اوپر آمل ہوتے ہیں ابن القیم کہتے ہیں کہ نظرِ بد ایک قسم کے تیر ہوتے ہیں جو محصود کی طرف حاسد اور آئین یعنی نظر لگانے والے کے نفس سے نکلتے ہیں کبھی تو وہ ان کا نشانہ بن جاتا ہے کبھی وہ خطا ہو جاتے ہیں یعنی تیر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اس بندے کو نہیں لگتے ہیں پھر اگر یہ تیر اس کو ننگا پاتے ہیں تو اس پر کوئی بچاؤ کا سامان نہیں یعنی اگر عبادات وغیرہ کی زرہ اس نے نہیں پہنی ہوئی تو اس پر لگ جاتے ہیں اور یہ کہ وہ صبح و شام کی اذکار کی حفاظت کرنے والا نہیں تو جو اس شخص صبح و شام کی اذکار کی حفاظت کرے وہ اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتا ہے اور اس نے اپنے اوپر حفاظت کا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی تیر آئے بھی تو وہ بسم ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اس کو نقصان نہیں دیتے اسی طرح ایک اور وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسئیبت انسان پر امتحان اور آزمائش کے لیے آتی ہے انسان کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کرتا کیا ہے اور پھر جادو اور نظرِ بد کی علامات کیا ہیں کہاں سے پتا چلے گا کہ یہ جادو ہے یا نظرِ بد ہے تو قرآن سنت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کے اوپر کس قسم کے اثرات ہوتے ہیں اور کیا علامات ہوتی ہیں مثلاً جب انسان پر جادو ہوتا ہے یا اس کو نظر لگتی ہے تو وہ دیوانوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے یعنی اچانک اس کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے یعنی ایک اچھا بھلا چنگا بھلا انسان بھلا مانس گالی گلوچ پر اتر آتا ہے یعنی یہ دیوانگی ہے نا پاگلپن ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک نظرِ بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے یعنی اس میں پاگلپن کسی دوڑے پڑھنے لگتے ہیں مسلچی کو پکار کرنے لگتا ہے یا اور اسی طرح کی کچھ حرکات اس سے سردد ہونے لگتی ہیں جو عام نارمل حالات میں نہیں ہوا کرتی یعنی ویسے وہ انسان بالکل صحیح بہیب کرتا ہے آپ نے دیکھو آگا کہ بعض لوگ اچھے بھلے بہت با اخلاق با حیاء بہت اچھی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں کہ یکا یک ان کے اندر ایسی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو ان کی ساری عقل چھین لیتی ہیں پھر اسی طرح شدید بیماری کا اچانک شکار ہو جانا عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ عامر بن ربیہ اور سحل بن ہنیف دونوں غسل کرنے کے ارادے سے نکلے وہ کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے کہ نہا سکیں سحل نے اپنے اوپر سے اون کا جببہ اتارا عامر کہتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا تو اسے میری نظر لگ گئی وہ پانی میں اتر کر نہانے لگ گیا میں نے پانی میں اس کے بڑھ بڑھانے کی آواز سنی تو میں اس کے پاس آیا اسے تین دفعہ آواز دی لیکن اس نے جواب نہیں دیا پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے گویا کہ میں اب بھی آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں آپ نے اس کے سینے پر تین دفعہ ہاتھ مارا اور پھر یہ دعا دی اللہم ادھب انہو حرہا وبردہا ووصبہا اے اللہ اس کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کر دے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے یعنی اس کی شکل اچھی لگ رہی جیسے دلن وغیرہ کو دیکھتے ہیں یا ویسے ہی کبھی کوئی شخص بہت ہی پیارا لگ رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے برکت کی دعا کر دے کیونکہ نظر لگ جانا برحق ہے اب یہ خاص نظر کی دعا ہے یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے اب بچہ مثلا بہت رو رہا ہے کوئی بھی انیوزول سمٹمز ہیں اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اس کو کوئی اچانک کی بیماری لگ گئی ہے تو اس صورت میں یہ دعا بہت فائدہ مند ہے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی دعا کو پڑھنا جو ہے کوئی معمولی عمل نہیں ہے آپ کہاں سے پڑھتے تھے آپ کو جو کچھ ملتا تھا وہ وہی الہی سے ملتا تھا اللہم مآذہب عنہ ہر رہا وبردہا ووسبہا اے اللہ اس سے دور کر دے اس کی گرمی یعنی اگر نگاہوں کی گرمی اس کے اندر آئی ہے تو وہ دور کر دے اور سردی اور بیماری اور لاغری ووسبہا ووسب کہتے تھکاوٹ اور لاغری پھر اسی طرح چہرے پر دھبے پڑھنا یہ بھی نظر لگنے کی علامت ہوتی ہے چھائیاں مغیرہ پڑھنا جو ہوتا ہے پھر بچوں کا بلا وجہ روتے رہنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی آپ نے فرمایا تمہارا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے یعنی ایک ہوتا ہے نا تھوڑا بہت روئے اس کو بہلائیں وہ بہل جاتا ہے دودھ پلائیں پینے لگ جاتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے جن لوگوں نے بچے پالے ہیں انہیں یاد ہوگا کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ کہ بچے نے جو رونا شروع کیا آپ دودھ پلا رہے ہیں تو دودھ نہیں پی رہا کھڑے ہو رہے ہیں لیٹ رہا رہے ہیں بہلا رہے ہیں چھنچنے جھنجنے سب کام کر لیے لیکن بچہ ہے کہ چھپی نہیں کر رہا یعنی وہ ساری چیزیں جن سے وہ آسانی سے بہل جاتا ہے ان سے وہ بہل کے نہیں دے رہا تو یہ بھی کس چیز کی علامت ہے نظر کی کیا دلیل ہے کہ یہ نظر کی علامت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کو جس کا بچہ روئے چلے جا رہا تھا وہ چھپ نہیں کر رہا آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کو نظرِ بد کا دم نہیں کرایا تو ماں کو بچے پالنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ تعلیم دی جائے کہ اگر بچے میں unusual symptoms ہوں تو پھر اس کے اوپر وہ خود دم کرے کیونکہ کتنے جن کسی کے پاس لے جائے جا سکتا ہے اور کتنے جن کوئی ہماری خدمت کر سکتا ہے تو اس سلسلے میں اس علم کا ہونا ضروری ہے کسی کے بار بار بھی لگتی رہتی ہے کیونکہ بعض وقت ہوتا ہے ماں ہی کی لگ جاتی ہے ماں ہی کو پیار بڑا آ جاتا ہے اپنے بچے پر وہ ہوتا ہے نا دل کلکاریاں سے لینے لگتا ہے تو وہ جو اندر ایک جوش جذبہ یا ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ بعض وقت نکل کے پھر دوسری کے اوپر جا کے پڑھتے ہیں تو وہ کمزور بچے کے اوپر اثر ہو جاتا ہے اس کا تو پھر جب ماں کو ذرا سے بھی محسوس ہو کہ ایسا کچھ ہوا ہے فوراں خود ہی دعا پڑے میرا بیٹا بہت چھوٹی ایج سے الحمدلللہ جماعت سے نماز کر آتا تھا تو اکثر ہم کئی بار اس کے بارے میں بات کرتے تھے اب جیسے آپ نے کہا کہ ماں کی بھی لگ سکتی ہو سکتا ہے پتہ نہیں کس کی لگے تو اچانک کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ جب نماز پڑھانے کھڑا ہوتا تو اس کے سر میں اتنا شدید درد ہوتا تھا لٹرلی اپنے بالوں کو پکڑ کے اور وہ زمین پر سر رکھ لیتا تھا اور بہت تیز درد ہوتا تھا تو کافی ہم پریشان ہوئے اس کو دو یا تین ڈاکٹرز کے پاس بھی لے کر گئی میں انہوں نے سارے ٹیسٹ کیے سب کچھ کروا لیا امرائی بھی کروایا اس کا کسی بھی چیز میں کچھ بھی نہیں آیا اس کے بعد الحمدللہ میں اس کو حرض عظیم اور باقی نظر کی دعائیں ہمیشہ کرتی تھی تو الحمدللہ انہیں سے ٹھیک ہوا اور رپورٹس میں کچھ بھی نہیں آیا پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد پھر ہوا اس کو تو پھر اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا اور بہت تیز درد ہوتا تھا تو دو تین بار اس کے ساتھ ایسا ہوا بہت ہی سیویر اٹیک ہوتا تھا مطلب ان ساری چیزوں کا پر الحمدللہ جب بھی ہوا تو الحمدللہ میں نے صرف اس کو قرآن سے اور رکیہ سے کیا اور الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا الحمدللہ اسی طرح بچے کمزور ہو جاتے سوکھے کمرز آپ نے سنا ہوگا سب کچھ کھاتے پیتے ہیں لیکن ان کی جان نہیں بنتی کمزور ہی کمزور ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے کہا کیا بات ہے کہ میں اپنے بھائی یعنی جعفر بن نبی طالب کے بیٹوں کے جسموں کو دبلہ دیکھ رہا ہوں کیا انہیں فقر و فاقر رہتا ہے انہیں کھاتے پیتی کچھ نہیں انہوں نے عرض کیا نہیں بلکہ انہیں نظر بد بہت جل لگ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں دم کرو انہوں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو یعنی انہوں نے دم کے کلمات کچھ بتائیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو مسلم دم ہیں ہی لیکن بعض وقت کوئی شخص آپ کو کوئی آیت بتا دیتا ہے کہ یہ پڑھ کے دم کرو یا کوئی اور اس طرح کے الفاظ بتا دیتا ہے تو ہمیشہ یہ چیک کریں کہ اگر ان کے اندر کوئی شرکیا بات نہیں تو وہ بھی پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے ایز لانگ ایز اللہ سبحانہ وتعالی کو پکارا جا رہا ہے اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں تو کوئی ہرش کی بات نہیں اسی طرح اوپر سے گر جانا فسلنا یعنی اچانک ہی کوئی گر گیا ہم کہتے ٹرپ کر گیا یا کسی پنچائی سے گر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظرِ بد آدمی کو وہ اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے حتیٰ کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور پھر وہاں سے گر پڑتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا برحق ہے اور یہ اوپر چڑھنے والے کو پسلا دیتی ہے اسی طرح دیگر جسمانی علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں مثلا بغیر کسی وجہ کے مزاج میں تبدیلی آ جانا آپ ہر روز صبح آرام سے اٹھتے تھے اپنے کام کاج میں لگ جاتے تھے اپنی روٹین تھی ایک دن بھر کا ایک سکیجول تھا لیکن آپ کے مزاج میں ایسی تبدیلی آ جاتی کہ کچھ کار ہی نہیں پاتے تو بغیر اسباب کے مزاج میں تبدیلی آنے کی کچھ علامتیں ہیں اگر وہ آپ کے اندر ہیں تو ان سے بھی ہوشیار رہی ہے مثلا سستی گبراہت خاموشی اور تنہائی کی عادت کہ لوگوں کو نہ فیس کر سکنا کہ کسی سے مل نہیں سکتے یعنی پیپل فو بیا یعنی کوئی بھی سامنے آج ہے تو گھبرات شروع ہو جائے کہ کب میری جان اس سے چھوٹے اور میں اپنے کمفرٹ زون کے اندر جا کے اپنی دنیا میں خوش رہوں پھر ذہنی انتشار یعنی کسی چیز پر ذہن کا فوکس نہ ہونا یعنی آپ پڑھنے بیٹھے ہیں تو آپ لائنیں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا بیچینی کی کیفیت لیکن جگہ بدلتے ہی الفاقہ ہونا مزاج میں حد سے زیادہ چھڑ چھڑا پن چھڑ چھڑی بات پر ناراض ہو جانا موڈ آف کر لینا کسی کام میں دل نہ لگنا کہیں ٹکنا ہی نہ ایک کام ایک دن کیا پھر وہ چھوڑ دیا پھر وہ چھوڑ دیا نماز روزہ اور دیگر عبادات سے دل اکتا جانا کئی دفعہ کہتی ہیں نا مائے بچہ اتنی اچھی خود ہی سے نماز پڑھ لیتا تھا پتہ نہیں کیا ہوا ہوا یہ کہ آپ نے کسی سے کہا میرا بچہ تو خود ہی پڑھ لیتا ہے نماز اور ہوئی سے کام خراب سر کا دکھنا اور بغیر سبب کی اچانک جسم گرم ہو جانا حرارت بڑھ جانا دونوں یا کسی ایک اندھے میں درد ہونا جیسے کہ کوئی انگارہ ہو یعنی ایک جگہ خاص طور پر جیسے کوئی ہیٹ نکل رہی ہو وہاں سے بیک ایک نیچے کے حصے میں درد ہونا یعنی جسم کے اچانک جو بیک بون ہے اس کے نیچے درد بھائیوں کا اچانک گرنا شروع ہو جانا یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کیونکہ اسی بیماری کے بعد گرتے ہیں یا تھوڑے بہت تو ہر ایک گرتے ہیں روز تو گرتے ہی ہیں لیکن بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو گرنا شروع ہوتا ہے تو وہ تھمنے کا نام نہیں لیتے وزن کا اچانک کم ہو جانا یعنی کھا پی رہے ہیں سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے کھانے کی خواہش کا ختم ہو جانا بھوک نہ لگنا فضا میں خنکی بھی ہو تو جسم کی حرارت بڑھ جانا یہ بہار تھنڈا ہے لیکن جسم گرم ہوئے چلے جا رہا ہے اور اسی طرح بہار گرمی ہے اور جسم تھنڈا ہی ہوا چلے جا رہا ہے چیز کو ذہن میں رکھنے حفظ کرنے اور سمجھنے کی قدرت نہ ہونا یعنی حفظ ہوتا ہی نہیں کر کر کے کر کر کے پھر وہیں کمیں کڑیں جنڈ پر پھوڑے پنسیوں کا خارش کا ظاہر ہونا یا چھونٹیوں کے ریمنے کا احساس ہونا جیسے کچھ چل رہا ہے جسم پر نین کا کم آنا اور زیادہ تر جاگنا ان سومنیاں جس کو بلتے ہیں بعض وقت دورے کی کیفیت کے دوران گردن ٹیڑی ہو جانا ڈراؤنے خواب آنا بیداری میں بھی چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دینا الہتگی اور تنہائی پسند کرنا ذہنی پراغندگی گھر والوں دوست رشتداروں سے معاملات بے سبب خراب ہونا جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا وہیں گڑ بڑ ہو گئی رونے کی خواہش کرنا یا ہمیشہ روتے ہی جانا رونے کوئی بہت دل چاہتا ہے تو یہ ایک عوارض جو ہیں یہ بیماریاں ہیں اور بیماریوں کی علامات ہیں ان میں نفسیاتی روحانی جسمانی سب ہی کٹھے ہو سکتے ہیں یعنی جسمانی بھی روحانی نفسیاتی یہ سارے مل بھی جاتے ہیں بعض اوقات جیسے اگر بنیادی بات آپ یاد رکھیں کہ کبھی جسم میں تکلیف شروع ہوتی ہے اور وہ روح پہ جا پڑتی ہے اور وہ روحانی بیماری بن جاتی ہے اور کبھی روح پر کوئی چیز آتی ہے اور وہ جسم کی طرح منتقل ہو کے جسمانی دردیں جو ہیں یہ جسمانی تکلیف ہے لیکن سبب روحانی ہے اسی طرح کچھ غیر معمولی علامات نظر آنا ٹھیک ہے ان میں خون کے چینٹے گرنا تہہ شدہ کپڑوں کو کٹا ہوا پانا خاوند یا بی بی کو ایک دوسرے میں کشش ختم ہو جانا جنگ ہیں جوان ہیں لیکن یہ ابنارمالیٹی ہے نا کہ ہزمن کو وائف کی ضرورتی نہ رہے پھر اسی طرح آپس میں بلا وجہ شکوک و شباعت پیدا ہو جانا ایک دوسرے کا ٹرسٹ ختم ہو جانا خاوند یا بی بی کو ایک دوسرے کی شکل بدصورت دکھائی دینا تیسری بات مال سے متعلق کچھ علامتیں مال میں برکت نہ ہونا اچانک نقصان ہونا جسے نظر لگی ہوئی ہو وہ کام سے نفرت کرتا ہے باوجود قدرت ہونے کے رزق تلاش کرنے سے روگردانی کرتا ہے یہ کوشش نہیں کرتا لوگوں پر تحمت لگانا کہ لوگ مجھے گھورتے ہیں اور لوگوں کی وجہ سے میں ناکام ہوں دوسرے لوگوں کو بلیم کرتے رہنا یہ بھی ایک نارمل رویہ نہیں ہوتا نا انسان اپنے نقصان یا اپنے ناکامی کی ریزن صرف دوسروں کو دے کے اتنک مہین نہیں ہو سکتا اس کو خود بھی ریسپانسیبیلیٹی لینی چاہیے لیکن وہ شخص کنونسٹ ہوتا ہے کہ نیک دوسروں کی وجہ سے ہی میں ناکام ہوں میرا اپنا کوئی قصور نہیں